بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعن الدائمتو علی اعدائه مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید ومدخن کلامه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ درود پر دیجئے محمد وآلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ رعاد کی آخری آیت آیت نمبر تیرہ لیس کے زیل میں گفتگو ہماری چل رہی تھی حامی رسول کے انوان سے آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافر کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہوں تم اللہ کے نمائندے نہیں ہوں تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں قُلْ اے محمد کافروں کے جواب میں تم کہہ دو کفا باللہ ہے شہیدہ بینی و بینکلی میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے وَمَنْ اُسْشَسِكَا شَهَادَتْ کافی ہے عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے پورا علم ہے سارا کے سارا علم جس کے پاس موجود ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں وہ روایات نقل کی جس میں بیان کیا گیا حضرت ختمی مرتبت کے الفاظی کے ذریعے سے کہ قائنات میں رسول کے بعد وہ ذات فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی ہے اس آیت کے اندر جو بات اسٹرکچر یا سانچہ بنا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ رسول کی رسالت ایک جانب ہے تو دوسری جانب خدا اور علی کی گواہی ہے یعنی کہ اگر رسول کی رسالت زیر سوال جاتی ہے اس پر کوئی اعتراض کرے تو خدا اور علی گواہی دیں گے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مقام پر علی کی ولایت زیر سوال جائے تو کون علی کی ولایت کی گواہی دے گا اگر رسول کی رسالت زیر سوال ہو تو گواہی دینے والا خدا اور گواہی دینے والا رسول اور اگر کوئی علی کی امامت کو علی کی ولایت کو زیر سوال لے کر آئے اور کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ علی ولی خدا ہے ہم نہیں مانتے کہ علی خلیفہ بلا وصل ہے ہم نہیں مانتے کہ علی وسیر رسول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی دینے کے لئے کون ہے یہ جو مسلس تشکیل پا رہا ہے اس مسلس کو ذرا غور سے دیکھئے تو ایک مرتبہ جب رسالت زیر سوال ہو تو خدا اور علی گواہی دیتے ہیں تو ولایت جب بھی زیر سوال ہوگی تو خدا اور رسول گواہی دیں گے اور جب کبھی جب کبھی توحید کو سائے امننے لگیں اور جب توحید زیر سائے آ جائے تو ایک طرف سے رسول کی گواہی ہوتی ہے ایک طرف سے علی کی گواہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین ہستیاں کہ جس میں سے ایک واجب الوجود ہے دو ممکن الوجود ہے ایک وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے ایک وہ ہے جس کا ویرزند وجہ بقائے کائنات ہے یہ تینوں کی تینوں ہستیاں ایسی ہیں کہ کائنات جن کے محور کے گرد گھوم رہی ہیں جب بھی رسول کے بارے میں کوئی شک کرے تو خدا اور علی گواہی دیتے ہیں اور علی کے بارے میں کوئی شک کرے تو خدا اور رسول گواہی دیتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول نے جا بجا میرے مولا کے بارے میں بار بار اشہاد فرمایا کہ علی تم میں کعبے کی مانند ہے علی کی حیثیت تمہارے درمیان کعبے کی مانند ہے اور کعبے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کعبے کی گرد چکر لگاتی ہے کعبہ مرکز ہے کعبہ محور ہے علی مرکز ہے علی محور ہے اگر توحید تک پہنچنا ہے تو علی اگر رسالت تک پہنچنا ہے تو علی علی کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے نہ رسالت کامل ہوتی ہے نہ توحید مکمل ہوتی ہے آپ کی خدمت میں میں عرص کر رہا تھا کہ حامیر رسول نے کس طریقے سے اپنی حمایت کا آغاز کیا دعوتِ ذلعشیرہ کے بعد تبلیغِ قار شروع ہو گیا اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو حکم ملا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ اب مشرقین سے ڈرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تم اپنے پیغام پہنچانا شروع کرو یہاں اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانا شروع کیا وہ مشرقینِ مکہ کیا تشدد اور ظلم بڑھتا چلا گیا اگر ایک نمونہ پیش کر دوں نمونے کے طور پر کہ کس طریقے سے حضرتِ ختمی مرتبت پر مکہ والوں نے ظلم و تشدد کیا تو اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول خاتم النبیین خانہِ قعبہ کے سامنے نماز مشہول ہے ابو لہب نے نماز کے دوران حضرتِ ختمی مرتبت پر اس طریقے سے زود و کوب کیا کہ ایک رسی لے کر آیا حضرتِ گلے میں ڈالی اور اس کو اتنا زیادہ لپیٹا اتنا لپیٹا کہ حضرت کا سانس رکنے لگا لوگوں نے آ کر وہاں پر رسول کو بچ پچاؤ کر آیا تاکہ یہ ظلم کا سلسلہ رک جائے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرتِ ابو طالب کا خوف تھا کہ کچھ نہیں کر پاتے تھے ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر پاتے تھے یہ بہت کچھ کر گزرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی حضرتِ ابو طالب کا خوف تھا جو ان کو انتہائی اقدام کرنے سے روک رہا تھا یہاں تک کے بعد اس مقام تک پہنچی کہ رسول کے حکم سے کچھ لوگوں کو مکہ سے باہر نکال دیا گیا اور ہجرتِ اولا تیپ آئی جس کی وجہ سے مکہ سے باہر مسلمان پنپنے لگے جس کی وجہ سے مکہ والوں کو قریشِ مکہ کو خوف ہوا کہ اگر یہ مکہ سے باہر مضبوط ہو گئے تو یہ مضبوط ہو کر ہم پر حملہ کریں گے ہمیں نقصان پہنچائیں گے لہٰذا ان کا کوئی صدیباب کیا جائے اور ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں تفصیلات میں جائے بگر بہت خلاصہ کرتا ہوں تیئے یہ پایا کہ ہم ان کا معاشرتی اور معاشی بائیک آٹ کریں گے معاشرتی بائیک آٹ یہ ہے کہ اب بنی حاشم کو اور بنی عبد المطلب کو نہ کوئی لڑکی دے گا نہ ان کی کوئی لڑکی لے گا نہ ان سے کوئی خرید و فروغ کرے گا نہ ان کو کچھ بیچے گا نہ ان کو کچھ خریدے گا مخالفت کس سے تھی خوف کس سے تھا خوف تھا مسلمانوں سے لیکن ساری بجلی گری تو کس پہ گری بنو حاشم پہ گری نتیجہ یہ ہوا کہ اس گھاٹی میں جسے ہم کہتے ہیں شعب ابی طالب دو پہاڑوں کے درمیان کا جو جگہ ہے اس جگہ کو عربی زبان میں شعب کہا جاتا ہے گھاٹی جسے ہم کہتے ہیں اس گھاٹی میں کچھ مکانات موجود تھے بنو حاشم کے مکانات وہاں پر رہا کرتے تھے جب یہ اقتصادی اور معاشرتی بائیکارٹ ہوا تو ان سب کو وہاں محدود کر دیا گیا گھاٹی ہمیشہ جو بھی گھاٹی میں رہنے والا ہے وہ ہمیشہ تہت نظر ہے جو پہاڑ پہ رکھا موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے پتھر گرائے جا سکتا ہے درخت گرائے جا سکتے ہیں یہ گھاٹی اس قطر خطرناک قسم کی گھاٹی ہوا کرتی ہو ایسی ہی تھی اس گھاٹی میں رہنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ لوگ بنو حاشم کے لوگ مکہ میں نہیں جا پاتے تھے محصور ہو گئے تھے تین سال تک یہ سلسلہ رہا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہلِ بیت بنو حاشم وہاں پر محصور ہو گئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے خید کچھ نہیں سکتے ہیں اور اگر کوئی چھپ چھپا کر کچھ بیشتا ہے تو مہنگے داموں بیشتا ہے اسی شعب ابی طالب نے میں جناب خطیجہ کی تمام کی تمام دولت سرف ہو گئی صرف ایک نمونہ آپ کو پیش کر دوں کہ اس گھاٹی میں کیا ہوا ایک صحابی کہتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے شعب ابی طالب سے باہر نکل پایا میں بھوکا تھا بھوک کے مارے میں گرا جا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میرے آنکھوں کے آنگے اندھیرہ تھا میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے ایک اوٹ کی کھال نظر آئی مرے اوٹ کی کھال نظر آئی میں نے اس کھال کو اٹھایا اس کو کوٹا خوشک ہو چکی تھی کھال اس کو کوٹا اس کو نرم کیا نرم کرنے کے بعد اسے پانی سے اُبالا اور اس کے بعد تین دن تک اسے کھایا یہ حالت تھی شیع ابی ابی طالب میں جو محفور تھے یہ تو غزائی مسئلت ہے لیکن خوف کا عالم یہ تھا کہ یہ سکون سے چین سے سو نہیں پاتے تھے جناب ابو طالب جو پہلے مرحلے میں ہامی رسول تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آتے اور رسول کو سوتے سے بیدار کرتے کہ بھتیجے تم اٹھ جاؤ اور ان کی جگہ بدل دیتے ہیں یہاں نہیں وہاں سو اب گھاٹی میں رہنے والے لوگ ہیں اوپر سے ان پہ اشرافے دیکھا جا رہا ہے اور ابو طالب کو پریشانی یہ ہے کہ ان کی جو دشمنی ہے حضرت ختمی مرتبت سے ہے یہ ان کو چاہتے ہیں اگر یہ مل جائے تو ہمیں چھوڑ رہیں گے لیکن ابو طالب ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کی حوازت کے لئے کوش آئے یہاں تک کہ جب رسول کو اٹھا کر ان کا بستر تبدیل کیا جاتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جاؤ تو علی سے کہتے ہیں کہ بیٹا علی تم رسول کی بستر پر سو جاؤ شبِ حجرت میرا مولا جو اس مقام پر سویا تھا یہ ابو طالب نے باپ نے بڑی مشک کروائی تھی علی کو باپ کی تربیت سمجھ رہے ہیں نا کہ باپ آئندہ وقتوں کے لئے تیار کروارہا ہے کہ علی کو بار بار علی کو بار بار ابو طالب رسول کے بستر پر سولاتے ہیں ایک مرتبہ علی نے کہہ دیا ابو طالب سے کہ بابا میری جان کو خطرہ ہے ابو طالب نے کہا کہ جان کو خطرہ ہے تو کیا ہوا تو علی نے کہا کہ بابا میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اطاعت اور حفاظت رسول کے لئے اگر مجھے جان کا خطرہ بھی ہو تو میں اس کو مول لینے کے لئے تیار ہوں میں جان کر سوتا ہوں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے میں جان کر سوچتا ہوں میں نعاشنا نہیں ہوں بلکہ میں معرفت کے ساتھ اس مقام پر سوتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے میں کہ جان کو خطرہ ہے علی سے علی اور ابو طالب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے یہ شہب ابو طالب کے دن کسی طرح سے گزر رہے تھے یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ اپنے تو اپنے دشمنوں کے دل بھی پسیج گئے مشرقی نے بکہ میں سے کچھ لوگوں نے ایک کیمپین شروع کی اور لگتا ہے ساہی تاریخ مطالعہ سے کہ اس کیمپین کے پیچھے بھی حضرت ابو طالب کا ہاتھ ہے جس طریقے سے اس کیمپین کے نتیجم جو واقعہ پیش آیا ابو طالب کا ہاتھ موجود ہے کسی نے کہا کہ یہ ہے تو بنو حاشم یہ ہے تو قریش یہ تو ہے تو بنو عبد المطالب ہمارے اپنے ہی ہیں کب تک ہم انہیں بھوک اور پیاس میں مرتا دیکھیں گے یہ بھی بتا دوں شہب ابو طالب میں بنو حاشم اور بنو عبد المطالب کے اٹھاون افراد اس دنیا سے چلے گئے تین سال کا محاصرہ اٹھاون افراد کی موت ہو چکی ہے کسی نے کہا کہ ابتہ ہم برداشت کریں گے ایک نے دوسرے سے بات کی دوسرے نے تیسرے سے بات کی یہاں تکے پانچ چھے افراد ایک جہاں جمع ہو گئے لیکن جمع ہوئے تو جا کر جب گفتگو شروع کی کہ انہیں یہاں سے آزاد کیا جائے یہ محاصرہ ختم کیا جائے تو ابو لہب نے بھڑ کر کہا کہ نہیں جب تک یہ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہم یہ محاصرہ نہیں چھوڑیں گے یہ گفتگو چل رہی تھی اس گفتگو کو دوران حضرت ابو طالب شیعہ ابی طالب سے نکل کے برامد ہوئے اور پہنچیں دیکھو بھئی میرے بھتیجے کے پاس وحی آئی ہے کیونکہ حضرت ختمی مرتبت کا نعرہ یہ تھے کہ پروردگار کا نمائندہ ہوں میرے پاس وحی آتی ہے پیغام آتا ہے غیب کی خبریں آتی ہیں اس کے پاس وحی آئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے جو آپس میں معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کو دیمت چاٹ چکی ہے اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے نام خدا کے میرے بھتیجہ یہ کہتا ہے تم جا کر چیک کر لو اگر اگر ایسا نہ ہوا تو محمد تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر ایسا ہے تو تم محاصرہ ختم کر دوں اگر ایسا نہ ہوا تو محمد تمہارے حوالے اور اگر ایسا ہوا خبر سچی ہوئی تو تم محاصرہ ختم کر دوں اس دور آئے پر لے جا کر جناب ابو طالب نے کھڑا کر دیا کہ اب قریش مکہ میں بحث شروع ہو گئی یہاں تک کہ مجبوراً ابو لہب اور ابو جہل سے ایسے لوگوں کو ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں اب وہ صلح نامہ جو معاہدہ تھا اس کو کھولا گیا تو اس کو دیمت چاک چوٹی چکی تھی جو بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر فقط اور فقط نام خدا باقی رہ گیا تھا سب کچھ ختم ہو گیا تو ویسا ہی نکلا درود پڑی محمد والم تو یہ میں آپ کی خدمت پر ارس کر رہا ہوں کہ حمایت رسول کا انداز دیکھئے کس طریقے سے باپ اور بیٹا مل کر مسلسل رسول کی حمایت کر رہے ہیں عجب نہیں کہ قرآن مجید نے جو قسم کھائی ہے سورہ بلد کے اندر کہ ایک باپ کی قسم ایک بیٹی کی قسم عجب نہیں کہ یہ باپ اور بیٹا ابو طالب اور علی ابن ابی طالب ہوں کہ یہ باپ اور بیٹے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول کی حمایت میں دقیقہ نہیں اٹھا رکھا اور اس طریقے سے رسول کی حمایت کی کہ پروردگار عالم قرآن میں قسم کھاتا ہے اور کیا کہوں قسم کھانے کی بات ہو تو پروردگار عالم تو ابو طالب کے فیل کو ابو طالب کا فیل ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کام ہے آپ کے سامنے وہ آیات ہوں گی جس کے اندر اشاعت فرمایا گیا علم یجت کا یتیمن فعا کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری تربیت نہیں کی تمہاری پرورش نہیں کی کیا آسمان سے خدا پرورش کرنے آیا تھا یہ ابو طالب نے پرورش کی تھی اگر پرورش ابو طالب نے کی تھی تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ علم یجت کا یتیمن فعا کہ ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے خداوند مطالقہ ابو طالب کا یہ فیل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا بلکل وہی انداز ہے جب رسول سے خدا نے کہا کہ وما رمائتہ از رمائتہ یہ رسول جب تم نے کنکر مارا تو تم نے نہیں مارا ولیکن اللہ رمائ اللہ تعالی نے وہ کنکر مارا اور ابو طالب کے بارے میں گویا یہ کہہ رہا ہے اے ابو طالب تم نے محمد کی پرورش کی تو تم نے پرورش نہیں کی بلکہ خدا نے پرورش کی اب عزیزوں یہ انداز حمایت چل رہا ہے لیکن کب تک ابو طالب کی بوڑی ہڈیاں کب تک حمایت کریں اور شیب ابو طالب نے جہاں بہت نقصان کیا تو شیب ابو طالب کی بعد رسول سے دو ہستیاں یدہ ہو گئی جناب ختیجہ ان کی حمایت گئی جناب ابو طالب ان کی حمایت گئی لیکن اب بھی مکہ میں ایک حامیہ رسول موجود ہے اب جب جناب ابو طالب چلے گئے اور رسول کی تبلیغ کا کام چلتا رہا اسی انداز میں ایک مرتبہ کفار مکہ نے تائے کیا بس بہت ہو گیا اب ابو طالب بھی نہیں رہے ہمیں کام کرتے ہیں کہ عبداللہ کے فرزن پر ہم حملہ کریں گے اور تمام قبائل قریش کے ایک ایک جوان کو اس میں انوالف کیا جائے گا اور سب مل کر جب حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے تو بنو حاشم سب سے بدلہ نہیں لے پائیں گے اور ہم سب مل کر ان کی دیت دے دیں گے بقول ان کے کہ ساب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی یہ انہوں نے سازش تیار کی لیکن مقرو و مقراللہ وہ بھی سازش کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی پلاننگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے واللہ خیر الماقرین کہ پروردگار سے بہتر پلاننگ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے حضرت کو وحی آئی کہ اب تم رخت سفر باندھ لو اب تم رخت سفر باندھ لو اب مکہ چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے حضرت ختمی مرتبت آئے وحی لے کر علی سے کہا کہ علی میں جانے والا ہوں تمہیں تو میرے بستر پر سونا آتا ہے تم تو رسول کی بستر پر سونے کے عادی ہو آج رات تم میرے بستر پر سونا کیونکہ مشرقین میرے خون کے پیاسے ہیں علی نے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے علی رسول بات میں اپنی سوچو تلواروں کی نیچے تم جا رہے ہو تلواروں کے سائے میں تم جا رہے ہو اور رسول سے پوچھ رہے ہو آپ بچ جائیں گے لیکن علی کی حمایت کا عالم یہی ہے کہ ایک مرتبہ علی نے جس سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تاریخ گوائے اور موریخی نے جملہ لکھا کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر اس موقع پر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بجا لیا ہے اس سے پہلے سجدہ شکر کی رسم ہی نہیں تھی جب یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بچ جاؤں گا میرے مولا نے سجدہ شکر کیا اور اس کے بعد سے مسلمانوں میں سجدہ شکر کی عادت پڑ گئی میرے سوال ہے سجدہ شکر تو ہم بھی کرتے ہیں سجدہ شکر تو جہاں وہ تمام مسلمان کرتے ہیں سجدہ شکر دو باتوں پر کیا جاتا ہے جب کبھی نعمت ملے تو سجدہ کرو جب کوئی بلہ ٹلے تو سجدہ کرو میرے مولا یا علی مجھے یہ بتاؤ آپ جو سجدہ کر رہے ہو یہ نعمت کے ملنے کا سجدہ ہے یا بلہ کے ٹلے کا سجدہ ہے عجب نہیں کہ میرا مولا جواب دے یہ نعمت بھی ملی ہے بلہ بھی ٹلی ہے نعمت یہ ملی ہے کہ مجھے رسول نے حکم دیا ہے کہ بستر پر سو جاؤں آج تک بابا کہتے تھے سو جاؤ آج رسول نے کہا سو جاؤ اور بلہ یہ ٹلی ہے کہ رسول کی جان بچ جائے گی تو اتنا عظیمت والا سجدہ تھا یہ اتنی عظمت والا سجدہ تھا کہ اسلام کے اندر یہ سجدہ رائج ہو گیا کہ نعمت ملے تو سجدہ کرو بلہ ٹلے تو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے والے جب بھی سجدہ کرے تو علی کو یاد کریں علی کو یاد کریں کہ علی نے کیا کیا توفہ دیا ہے کس طریقے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ علی ہی تو ہے جو خدا کو پہچانتا ہے علی ہی تو ہے جو خدا کی بندگی کے معنی کو صحیح معنی میں درک کرتا ہے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور رسول نے سونے کی ترقیب بھی بتائی رسول نے سونے کی ترقیب بھی بتائی کہ علی میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑ کر سونا اب عزیزوں رسول نے یہ بتا دیا کہ تلواریں منڈا رہی ہیں اور رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ چادر اوڑ کر سونا اور چادر صرف تن پر نہیں اوڑنی ہے بلکہ چہرہ بھی اندر ہو اگر کسی کو خوف ہو تو خوف کے مارے وہ جھانک جھانک کے ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے لیکن علی کے سونے کا انداز یہ تھا کہ تمام کے تمام جوانانِ قریش رسول کے دروازے کے بار انتظار میں تھے اور کود کود کر دیکھتے تھے کہ وہ اپنے بستر پڑھ ہیں اور یہی دیکھتے تھے کہ گویا رسول سو رہے ہیں پوری رات گزرتی رہی یہ بحث کرتے رہے ہیں اب جائیں کہ تب جائیں جب صبح کی پوپ ہوتی اس واقعے پر یہ لوگ جب کودے تو جا کے دیکھا کہ علی ابن ابھی طالب ہے اب جو دیکھا یعنی کہ پوری رات میرا مولا سویا ہے علی کی ایک شان ہے اور ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے علی کی پوری رات بندگی میں گزرتی ہے علی کی پوری رات عبادت میں گزرتی ہے یہ ایک واحد رات تھی جو سو کر گزاری ہے ورنہ ہر رات میں نماز پڑھ کر گزارتے تھے علی کا سونا بھی عبادت علی کی نماز بھی عبادت لیکن علی کی شان یہ ہے کہ جب بھی رات گزاری ہے تو عبادت میں گزاری ہے بس بندگی کا انداز بدل جاتا ہے جب رسول کہتے پروردگار عالم کی نماز پڑھنی ہے تو نماز میں عبادت ہوتی ہے جب رسول کہتے ہیں سونا ہے تو سو کر عبادت ہوتی ہے یہ عبادت میں رات گزری جب بیدار ہوئے ایک مرتبہ رسول سے تو نہ پایا علی سے بوچا کہ تمہارا بھائی تمہارا صاحب محمد کا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پر دیئے محمد وآلہ وسلم دوستوں سے گزارش ہے کہ جو نشانات لگے ہوئے وہاں پر بیٹھیں بار بار یہ خواہش کی جا رہی ہے قریب قریب نہ بیٹھیں برحال مسائل ہیں لیکن لحاظ کریں ان چیزوں کا تو بہتر ہے ایک مرتبہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ تمہارا صاحب کہاں ہیں تو علی نے کہا کہ مجھے سوک کر گئے تھے جو مجھ سے لینے آئے ہو اسے کہتے ہیں شجاعت اسے کہتے ہیں بہادری ننگی تلوارے ہوں پورا مکہ کی قریش ہوں اور جوان ہوں اور ایسے جوان ہوں جو علی سے کھار کھائے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے علی نے سر پیٹ توڑے ہوئے ہیں حمایتہ رسول نے بیان کر چکا ہوں ہے نا وہ کھار کھائے ہوئے لوگ تلوار سوتے ہوئے لوگ قتل کرنے کے لئے آئے ہوئے لوگ علی سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں بتاؤ محمد علی کہتے ہیں کہ مجھے سوک کر گئے تھا جو مجھ بتاؤں اب یہاں تک یہ ماجرہ ہو گیا رات کے پہر میں میرا رسول نکل گیا تھا لیکن رسول خدا نے سفر کو غار سور تک محدود رکھا اور وہیں محصول رہے اور ہجرت رسول نے شروع کر دی تھی اکیلے لیکن مکمل اکیلے نہیں کی مکہ چھوڑا رسول نے تنہا لیکن مکہ سے جب نکلے تھے تو تنہا تھے مدینہ پہنچے تو علی کے ساتھ تھے اسے کہتے ہیں رفاقت اسے کہتے ہیں حمایت کہ رسول کو علی سے وہ محبت ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا اور تین دن تک علی کا انتظار کیا تو علی تین دن تک کر کیا رہے تھے پورا قریش رسول کا دشمن ہے قتل کے در پہ ہیں اور اس سے پہلے ماجرہ ہی ہو چکا ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانا شروع ہو چکے ہیں پورے مکہ میں دو تین کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں بچا ہے یہ ماجرہ چل رہا ہے اور علی کو رسول خدا نے حکم دے رکھا ہے کہ علی جب میں چلا جاؤں تو تمہیں دو کام کر رہے ہیں میری جو امانتیں ہیں وہ سب پلٹا دینا میری امانتیں جو ہیں وہ سب پلٹاننا اور فواتم و سلاس کو لے کر فلا منزل پر آ جانا فواتم و سلاس تین خواتین تینوں کے نام فاطمہ اس میں ایک فاطمہ بنت حسد علی کی والدہ ایک فاطمہ بنت محمد حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی دختر جناب سیدہ اور ایک اور فاطمہ ان کو لے کر آپ نے آنا ہے آپ نے سن لیا کتنی آرام سے سن لیا آپ نے میں نے تاریخ کا نقشہ کھیچایا آپ کے سامنے مدینہ میں دو تین مسلمان رہ گئے ہیں تو یا رسول اللہ یہ امانتیں ہیں کس کی جو علی پہنچا کر کے آئیں گے یہ امانتیں کس کو دینی ہیں یہ امانتیں مشرقوں کی ہیں یہ امانتیں کافروں کی ہیں ہم تو امینوں کے چاہنے والے ہیں نا ہم تو رسول کے چاہنے والے ہیں ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں ہم تو ہمارا آئیڈیل کون ہے ہمارا آئیڈیل یہی خاندان ہے احرابیت کا خاندان ہے دنیا والوں کے آئیڈیل ہوں گے خائن لوگ لیکن ہمارا کبھی کوئی آئیڈیل خائن نہیں رہا جو خائن ہوتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے نکل جاتا ہے جو امین ہوتا ہے وہ اعتبار میں داخل رہتا ہے لہذا کہ آپ کبھی نہیں پائیں گے کسی مومن کو کہ وہ کسی کی خیانت کرے کسی کے مال میں خیانت کرے کسی کے راز میں خیانت کرے وہ مومن ہی کیا کہ جس سے خیانت ہو جائے رسول نے حکم دیا علی کو کہ علی تم نے یہ امانتیں پہنچانی ہیں علی نے امانتیں پہنچائیں اور سر پر کفن باندھ کر پہنچائیں کیونکہ جس دوران علی امانتیں پہنچانے کے کام میں مشغول ہیں اس دوران کفار مکہ مشرقین مکہ رسول کی تلاش میں ہیں اور جس وقت علی نے یہ سفر شروع کیا جانے کے لیے یہ رسول سے مایوس ہو گئے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا رسول نہ صحیح علی کو پکڑ لو رسول نہ ملے تو علی کو پکڑ لو انہیں خبر ملی کہ علی فلا منزل تک مہت چکے ہیں لوگوں کو دوڑایا گیا لوگوں کو دوڑایا گیا علی کے تعاقب میں دوڑایا گیا کہ علی کو جا کر روکو جب اس منزل پر پہنچے کہ جہاں امیر المومین ان خواتین کو لے کر جا رہے تھے تو امیر المومین نے ان خواتین کو ایک سائے میں روکا آپ لوگ یہاں ٹھہریئے میں آتا ہوں روک کے آگے بات کرنے گئے اور گفتو کے دوران جو باتیں ہوئیں واپس جب آئے تو پیچھے ایک لاشا پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد کسی کو روکنے کی جورت نہیں ہوئی کہ علی کا راستہ روک سکے یہ ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے شجاعت اور حمایت دورت پڑھ دیئے محمد وعال محمد کے شمع حجرت کے موقع پر آیت آگئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں نہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے اللہ بندوں پر رعوف ہے یہ فیصلہ ہو گیا علی نے کیا بیچا اپنا نفس بیچ دیا اس کے بعد سے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تذکرہ ہوا تو خدا نے کہا علی نسان اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی عین اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی جمب اللہ ہے علی اسد اللہ ہے علی کے چیز کے بارے میں جب بھی تذکرہ ہوا تو خدا نے کہا کہ یہ میری آنکھ ہے یہ میرا چہرہ ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا جمب ہے یہ میرا اسد ہے یہ میرا شیرے بار بار خدا کہتا رہا جب خدا نے ہر چیز اپنی طرف منصوب کر لی جب کچھ نہ بچا تو آخر میں یہ کہہ دیا علی نفسِ رسول ہے کیونکہ علی نے تو خود کو بیچ دیا ہے جو چیز پروردگارِ عالم کی ذات خود کی طرف منصوب کر سکتی تھی ہر چیز علی کی طرف گئی علی کو خدا نفسِ خدا نہیں کہہ سکتا کیونکہ علی خدا نہیں ہو سکتا لہذا علی کے بارے میں آیت آگئی کہ یہ نفسِ رسول ہے لہذا جس نے اپنے آپ کو شبِ حجرت بیچا تو وہ ایسا بھی کہا ایسا بھی کہا کہ ایسا بھی کہا کہ اس کی ہر چیز اللہ سے منصوب ہو گئی کبھی وہ یداللہ بنا کبھی وہ عیناللہ بنا کبھی وہ وجھلہ بنا کبھی وہ اسداللہ بنا کبھی وہ جمبلہ بنا ایک ایک عرض کے لئے اللہ کے طرف نسبت پاتا چلا گیا جو آخر میں نفس بچا تو وہ نفسِ رسول بن کے رہے گیا درود پر دیئے محمد والے محمد کی شاہر ایک تنہا اور خواتین کو لے کر جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب میرا مولا حسین اپنے سفر کی طرف گامزم تھا اور وہ سفر مکہ سے کوفہ کی طرف تھا تو راستے میں ایک شخص نے راستہ روکا جب ایک منزل پر پڑاؤ ڈال کر میرے مولا اور ان کا لشکر سیراب ہو گیا پانی بھر لیا جب چلنے لگے تو دور کسی نے کہا کہ سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں کہا غور سے دیکھو اور وہ جب غور سے دیکھا گیا تو کسی نے کہا کہ نہیں کوئی لشکر ہے جو کندر رفتاری سے ہمارے طرف بڑھا چلا آ رہا ہے یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں درخت نہیں نیزے ہیں ایک جانب میں پڑاؤ ڈالا گیا انتظار کیا گیا تو دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے کس کا لشکر حر ابن یزید ریاہی حر خود کہتے ہیں امام صادق کے روایت ہے جس کو حر کے کوٹیشن کو امام صادق نے نقل کیا کہا کہ جب مجھے ابن زیاد نے حکم دیا دارالعمارہ سے کہ حسین کا راستہ روکنا ہے اور یہ حکم نامہ جب لے کر جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آ رہی تھی ہر تجھے بشارت ہو تو خیر کی طرف جا رہا ہے تو کامیابی کی طرف جا رہا ہے میں نے اپنے آپ کو کوسہ یہ کیسی بشارت ہے میں فرزند رسول کا راستہ روکوں اور مجھے جنت کی بشارت دی جائے اسے کہتے ہیں آگاہ انسان اسے کہتے ہیں باشعور انسان ایک مرتبہ حسین کے سامنے آئے مولا نے ان کی حالت دیکھی پیاسے پیاسوں کو حسینی پانی اسی لیے پلاتے ہیں کہ حسین نے پانی پلائے تھا سب کو پانی پلائے گئے شہراب کیا گئے یہاں تک کہ حرپ نے یزید ریاہی کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں بہت شدت سے پیاسا تھا چونکہ یہ قریش تھے تو ایک مرتبہ مجھے پانی پلانے والا آگے آیا اس نے کہا کہ انخر راویہ سر جکھاؤ پانی کی طرف میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا میں پریشانت ہے کیا کروں ایک مرتبہ حسین خود کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ سے آنے کے بعد میرے جانور کو پانی پلائے اس طریقے سے سہراب کیا گیا جب سب سہراب ہو گئے ہر کے لشکر کی حالت صحیح ہو گئی نماز کا وقت آیا تو میرے مولا نے کہا کہ ہر تم جاؤ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ہر نے کہا کہ جب فرزند رسول ہو تو ہر امام نماز بنے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں یہ ہے شعور یہ ہے نشانی اس فیم و فراست کی کہ اندر ایک زندہ انسان موجود ہے حسین کے ساتھ نماز پڑھی نماز ختم ہو گئی جب مولا حسین چلنے لگے تو ایک مرتبہ ہر نے بڑھ کر لجا میں فرسم ہاتھ ڈال دیئے کہاں جاتے ہو میرا مولا نے جب یہ ہر کا انداز دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ ہر تیری ماں تیری ماتب میں بیٹھے ایک مرتبہ ہر نے اپنی ماں کا تذکرہ سنا تو حسین سے کہنے لگے اگر کوئی اور عرب مجھے جملہ کہتا تو پلٹ کر میں بھی اسے جملہ کہتا میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زائرہ ہے یہ ہے شعور اتنا شعور ہو اتنی معرفت ہو تو کیوں گمراہی میں رہے گا راستہ ضرور روکا پہلا گنہگار ضرور ہے لیکن انجام اس کا باز مت ہے ہر کی داستان میری داستان ہے ہر کی داستان آپ کی داستان ہے کیونکہ ہم سب گناہوں میں آلودہ ہیں ہم سب کے لیے ہر ایک نمونہ ہے بس عزیزوں ہر کی داستان آ گئی یہاں تک کہ یہ اسیر کافلہ یہ محصور کافلہ کربلا پہنچ گیا کربلا کی دو محرم سے لے کر نو محرم تک ہر اسی اڑھے گھن میں رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں یہاں تک کہ شب آشور بھی آ گئی اب ہر نہر فرات کے گر پہرہ دے رہا ہے پانی کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اسے کانوں میں آواز آ رہی ہے الاتش الاتش ان آوازوں کی اوپر کچھ اور آوازیں غالب ہیں آوازیں ہیں ذکر خدا کی سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن وہاں لشکر حسینی عبادت پروردگار عالم میں مشکول ہے وہاں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے پیاس سے بلک رہے ہیں اس بلکتے ہوئے عالم میں ہر سے برداشت نہ ہو پایا یہاں تک کہ صبح کا جب مہنگام آیا تو ایک مرتبہ ہر اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور پہنچانے کے بعد سر جھکا کر اس طریقے سے آیا کہ اپنا سر نہیں دکھا پا رہا مولا حسین کے سامنے آ کر سر رکھ دیا اور کہا کہ کیا مولا مجھ گنہگار کی بھی بخشش ممکن ہے کہا لگتا ہے کہ تم گنہگار اوپر ہو کون اپنا چہرہ تو دکھاؤ اب جو ہر نے اپنا چہرہ دکھایا تو میرے مولا نے ہر کو اپنے پاس قبول کیا ہر تمہاری توبہ قبول ہوئی ازیزوں اور یہ ہر جو آیا تھا میرے مولا کے پاس مجھے بتائیے کتنی دھارس بنی ہوگی حسینی قافلے میں اور زینب کو جب معلوم ہوا ہوگا کہ حر حسین کے پاس آ گئے ہیں ان میں کلسون کو معلوم ہوا ہوگا کہ حر حسین کے پاس آ گئے ہیں سکینہ کو جب معلوم ہوا ہوگا حر حسین کے پاس آ گئے ہیں بڑی دعایں ملی ہوں گی ایک مرتبہ ہاتھوں کو جھوڑا آقا آقا میں پہلا گناہگار ہوں مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلے میں اپنا سلطن سے جدا کروں گا اور نے اجازت لی بس آخری جملے سن لیجئے اس مسئیبت کو سنتے جائیے اور نے اجازت لی ایک مرتبہ اور سر سے زمین زین سے زمین پر آیا ارے اصحاب اور کو لے کر آئے آخری جملے سن لیجئے اور نے آ کر حسین کی گود میں دم توڑا ارے حسین نے ماں فاطمہ کا رمال اور کے سر پر باندھ لیا ارے اور قیامت کے دن ماں فاطمہ کے سامنے جب آو گے اسے رمال کو پیش کر دینا ارے یہ رمال ارے اڑنا دے میں آقا میں گناہگار آقا میں گناہگار آقا مجھے معاف کر لیے عجب نہیں تاریخ بیان کرے اسی وجہ سے اور بڑی دور دفن ہوئے سیعلم اللذین آزالم ای منقلبی انقلبون باردات جواستہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت قبول فرما جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور محبان موجود ہیں ان کی جان مالِ زدابروں کی حفاظت فرما جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ان کے تمام شریعہ آجات کو قدا فرما باردات جواستہ محمد و آل محمد کا تمام مسلمانوں کو تمام شیعوں کو تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما اپنی آخری عجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ سَمِتْا